اسلام علیکم میرا نام گوھر علی ہے اور آج میں گولڈا موڈ انڈر پاس اسلام آباد پر موجود ہوں اور آپ لوگ کے لیے فریش ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگ کو ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کے لائک کے شیئر کریں اور بل آئیکن کا بٹن ہے اس کو آپ پریس کریں تاکہ آپ لوگ کو آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل جائے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مہدد ویورز آج میں گولڈا موڈ انڈر پاس کی جو سٹارٹنگ ہے جو قادیادم انٹرنیشنل اسپیٹل کے سامنے ہیں ادھر میں کڑا ہوں آج میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ادھر سے قادیادم انڈرنیشنل اسپیٹل کے سامنے سے لے کر جدھر بریج بن رہا ہے ادھر تک ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو جو انڈر پاس کے اندر جتنا کام ہو چکا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مہدد ویورز اگر آپ دیکھ لیں تو میری لپ سائٹ پر جو بیریئر کی دیوار ہے یہ ادھر تک جو ہے ادھر سے لے کر یہ آگے بریج تک جو ہے انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اور سنٹر کی جو دیوار اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بھی آگے بریج تک جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ بیریئر کی لائن تو اگر رائٹ سائٹ پر دیکھ لیں باریو والی جو بیریئر کی لائن ہے تو وہ بھی آگے تک لے کر گیا ہے تھوڑا سا پورشن باقی ہے بریج تک تو آگے جا کے آپ کو بھی اور بھی کام دکھاتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پورا کام ہو چکا ہے کنکریٹ کا اور بلکل جو اندر جو کام ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تو اس کا جو کام ہے انڈرپاس کے اندر تقریباً نائنٹی پائپ پرسنٹ کام ہو چکا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر ہلکا پھول کا کام باقی ہے جو یہ جو سٹریٹ ٹائٹ کے لیے انہوں نے پاؤنڈیشن یعنی نرد بولڈ کے لیے جو پاؤنڈیشن بنائے ہیں ادھر بولڈ لگے اس پر صرف جو سٹریٹ ٹائٹ کے لیے پول جو پکس کرنا ہے وہ باقی ہے اور سائنڈ بولڈ غیرہ باقی اس پر جو آہ جو کانکریٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر صرف پانچ سنٹ یہ اسپالٹ ہے لیکن یہ جو کانکریٹ اسپالٹ ہے یہ باہر والی جو ایک ایک لائن ہے رائیڈ لپٹ جو اوپر روڈ ہے باہر یعنی انڈرپاس سے باہر وہ ریڈی ہے تو اس کا جو اسپالٹ وہ اس کے ساتھ پورا اکٹا کرے گا تو یہ اتنا اسپالٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی تکنے سے پانچ سنٹی ہے پانچ سنٹی میں ہی ہے کہ جب ایک گاڑی آجائے تو آگے تک وہ بہت ایریا جو کر سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ پورا پینشنگ کا ٹائم ہے اور یہ اسپالٹ بھی جو ہو جائے گا جو ہلکا پل کا ہے اور ساتھ ساتھ جو بریج کا کام ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا تو یہ میں آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ قدی آدم آسپیٹل سے لے کر جو آگے بریج تک جو ایریا ہے یہ آپ کو اس کی ویڈیو جو ہے بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ آپ آگے تک دیکھ لیں پورا کلیئر ہے اور جو اس میں کام ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تقریباً معمولی کام باقی ہے یہ سٹریٹ لائٹ کے لیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بولٹ انہوں نے پکس کیا ہے کنکریٹ ہو چکا ہے صرف اس میں یہ سٹریٹ لائٹ جو ہے پکس کرنا ہے باقی اگر باہر کی طرف دیکھ لیں ادھر بھی ہے اسی طرح دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر بھی ہے تو یہ تینوں بریج لائن پر جگہ جگہ جو ہے تقریباً بیس میٹر کے فاصلے پر ہر لائن میں تینوں لائن میں بیس میٹر کے فاصلے پر سٹریٹ لائٹ کے لیے انہوں نے جو ہے بولٹ پکس کیے ہیں پاؤنڈیشن کا کام ہو چکا ہے اور اس پر جو ہے ابھی سٹریٹ لائٹ جو ہے انہوں نے پکس کرنا ہے باقی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کام بہت تیزی سے ہو چکا ہے اور جو ہلکا پھل کا کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ بریج کا کام استطام تک پہنچ جائے گا تو اس سے پہلے پہلے یہ جو ہلکا پھل کا کام ہے یہ بہت ہو جائے گا تو انشاءاللہ قریب یہ انڈر پاس کے اوپننگ سرمنی ہونے والی ہے اور یہ جو یہ ٹرپک کے لیے کول دیا جائے گا تو انشاءاللہ لوگوں کا جو مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا اور یہ جو ٹرپک کا تو یہ آل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت کم باقی ٹائم باقی ہے باقی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پورا رائیڈ لیپٹ جو دیوارے ہیں اس کا کلکٹ کا کام ہو چکا ہے اوپر اگر آپ دیکھ لیں اوپر بھی بیریئر کی لائن آگے تک بلکل بریج کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے اور سنٹر کی لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریج تک بلکل آگے تک انہوں نے ختم کیا ہے صرف یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ تھوڑا سا پورشن جو رائیڈ سائٹ پر میرا بائر والی جو دیوار ہے اس کے ٹاپ پر جو ہے تھوڑا سا پورشن باقی ہے بیریئر کا وہ بھی اتنا کام نہیں ہے تو باقی اگر آپ دیکھ لیں تو آگے تک یہ پورا کلیر ہے انشاءاللہ اس میں صرف پانچ سنٹھی اسپالٹ ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ باقی جو میرے انویسٹر حضرات ہیں خصوصاً اوورسیز بائی ان کے بھی فون شوناتے ہیں میسے جداتے ہیں اور آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ میں آج کل جو ہے جو پرچیزن کا کام ہے بہت تیز ہو چکا ہے کیونکہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کنفرمو انویسٹمنٹ کی جگہ ادھر ہر جگہ نہیں ملتی ہے یہ جو سیڈی اے کے سیکٹر تھے آئی چودہ آئی پندرہ سولہ اس میں جو ہے ہمارے ورسیز بائی سارے مطمئن ہیں اور ہم سے انفارمیشن لیتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں ان سیکٹروں میں انویسٹمنٹ کے لیے وجہ اس میں یہ میں نے پہلے آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ لوکیشن بہت بہترین لوکیشن ہے سب سے پہلا پائدائی ہے کہ اگر کوئی اپنا گھر بناتے ہیں اور اپنی کاموڈیشن ادھر رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت فائدہ من ہے دوسرا پائدائی ہے کہ اگر اس کو رینٹ پر لگاتے ہیں گھر بنا کے تو بہت اچھا خاصا ریٹرن آتا ہے کیونکہ پانچ ملہ ڈبل سٹوری کا جو رینٹ آتا ہے سالٹھ ہزار سے لے کر ستر ہزار تک اگر کوئی گھر بنا لے تو ایک دوئی ہے کہ جگہ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے دوسرا فائدہ ہی ہے کہ اس کو ریٹرن بھی ساتھ آتا ہے گا ایک مہینے بعد جب آپ کو ساتھ ستر ہزار روپے ملتے ہیں تو ہی بھی اچھا ریٹرن ہے پھر پورے سال کا آپ حساب لگا دے تو بہت اچھا ریٹرن ہے پھر اس کے بعد جگہ کی ویلیو گھر کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے اور بہترین لوکیشن ہے یہ تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر تھیار گھر لیتے ہیں تو آپ کو آئی چودہ میں جو میں نے آپ کو ایکسپیلینٹ کیا کہ ادھر کا رینڈ تقریباً پانچ مالا ڈبل سٹوری کا رینڈ ساتھ ہزار سے لے کر ستر ہزار تک کی آتا ہے آج کل تقریباً ڈائی کروڑ کے پلاس مائنس میں گھر ملتا ہے نیا گھر تو آج بھی مجھے میں سجاہتا تھا ایک بھائی نے بلکہ چند دن پہلے سے انہوں نے مجھے پلاٹ کا بتایا تھا وہ بھی میں نے انفارمیشن دی تھی ویڈیو میں بھی دیتا ہوں پھر انہوں نے پوچھا کہ نیا گھر کتنے کا ہو جائے گا میں نے بولا کہ آئی چودہ میں جو پانچ مالے کا گھر ہے ڈبل سٹوری وہ ڈائی کروڑ کے پلاس مائنس میں ہو جائے گا باقی انہوں نے دلچسپی رکھی ہے اور وہ مجھے بولتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی پیکچر تو ہم ان کو پیکچر بیج رہے ہیں جو ہمارے پاس آویلیبل ہے گھر تو وہ انشاءاللہ اس کو پسند آ جائے گا لوکیشن بھی بہترین ہے اور ادھر جو انویسمنٹ ہے وہ مطلب زائری میں آپ کو بدل کر خسارے والی انویسمنٹ نہیں ہوگی وجہ اس میں ہی ہے کہ یہ لوکیشن بہترین ہے سب سے پہلے تو ہی اپنی رائش کے لیے اگر ایک جگہ آپ کو پسند ہے لوکیشن بہترین ہے پھر اس کے بعد رینٹ پر دینے کے لیے ریٹرن کے لیے بہترین انویسمنٹ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے ہر لحاظ سے اگر بعد میں اس کو بیجنا بھی ہے تو جگہ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے جو ہمارا پیسہ ڈیویلے ہو رہا ہے اگر اچھی جگہ ہو تو آئی چودہ آئی پندرہ آئی سول آئے ہیں اس میں انویسمنٹ جو ہے وہ بہترین انویسمنٹ ہوگی تو ہر لحاظ سے جو ہے ادھر انویسمنٹ ٹھیک ہے باقی ہمارے اورسیس بائیوں کے ساتھ ہمیشہ پراد ہوا ہے ان کا پیسہ بھی ضائع ہوا ہے غرق ہوا ہے اور ان کا ٹائم بھی ضائع ہوا ہے تو پراد سے بجنے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ اور میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ بھئی اگر آپ چودہ آئی پندرہ آئی سولہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو میں آپ کو ایسی جگہ میں انویسمنٹ کرنا کا مشوہ نہ دوں گا جو ظاہری جو ہے وہ چیزیں اتنٹک ہو اور جن کا انیسی بھی ہو جن کے پاس لین بھی موجود ہو جن کی ڈیولپمنٹ بھی ہو اور جن کا بیگراؤنڈ بھی ٹھیک ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس سوسائٹی کے جو اونر ہے یعنی جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے کتنے پراجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں تاکہ آپ لوگ کو بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو تاکہ آپ لوگ کا پیسہ بھی دینا ہو اور ٹائم بھی دینا ہو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مختلف سوچ ہوتی ہے لوگوں کی بہت سارے ہمارے بیچارے جو اوورسید باری ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں تین سال بعد ملے گا اور ہم بچوں کے لیے سر چپانے کے لیے گھر بنائے گا لیکن ان کے ساتھ اس طرح پراد ہو جاتا ہے کہ ان کو نہ اوز جگہ کا ریٹرن ملتا ہے نہ کوئی فرافٹ ہاتا ہے نہ وہ جگہ کا قبضہ ملتا ہے اور نہ اس جگہ پر ان کے پاس زمین اویلیبل ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان پراد سے بجنے کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں میں بلکل بریج تک پہنچ چکا ہوں آپ لوگ کو مشورہ بھی دیتا ہوں انویسمنٹ کا اور ساتھ میں ویڈیو بھی مناتا ہوں تو یہ بریج پر بھی کام بہت تیزی سے شروع ہے اچھا جو میرا موبائل نمبر ہے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور ویڈیو میں سکرین پر بھی دیتا ہوں تو میرا جو موبائل نمبر ہے 9092 339459009 یہ میرا موبائل نمبر ہے اس پر ویڈس اپ بھی ہے تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو انویسمنٹ ہوگی وہ فائدے کی انویسمنٹ ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگوں جو پیسہ کماتے ہیں بہت مشکل سے کماتے ہیں اپنے سے دور اپنوں سے بچوں سے دور تو یہ ہے کہ آپ لوگ بہت موچکر سے بچت کرتے ہیں کیونکہ بہت خرچے ہوتے ہیں باہر کے بھی میں خود رہ کے آیا ہوں مجھے پتہ ہے بھارن میں بھی بہت خرچے ہوتے ہیں اور ادھر گھر کے خرچے بھی بہتے ہیں اس کے بعد جو بچت ہوتی ہے آپ لوگ رکھ لیتے ہیں کسی انویسمنٹ کے لیے ہے یا اپنا گھر بنانے کے لیے تو اس وجہ سے ہمیں احساس ہیں انشاءاللہ آپ مایوت نہیں ہوں گے اور آپ کی انویسمنٹ جو ہے فائدہ کی انویسمنٹ ہوگی اور اچھی جگہوں میں ہوگی کیونکہ ایسی جگہوں میں ہمیں انویسمنٹ کسی کے لیے نہیں کرتے جہاں جہاں ان کے لیے نقصان ہو انویسی کا مسئلہ ہو زمینوں کا مسئلہ ہو دیولپمنٹ کا مسئلہ ہو سے ایسی جگہ سے آپ دور رہے کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ پراد ہو آئے تو اس پراد سے بچے کے لیے میں نے اس سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیوز کا اور میں انشاءاللہ آپ کی جو ہے اچھی جگہوں میں انویسمنٹ کروں گا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرے نمبر پر تو ہمارے ویورز میں سے کسی نہیں کر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبکرائب کر لائک اور شیئر کرے اور بل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پھر اس کہتا کہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم پر مل جائے تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجاز جاتا ہوں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں پھر آج رہوں گا اللہ حافظ تینکیو